دنیا کے سب سے حسین اور امیر شہروں میں سے ایک شہر ہے دبائی اس کو حسن بکشنے والوں میں سب سے زیادہ ہندوستانی اور پاکستانی شہریوں کے ہاتھ ہے جو یہاں آپس میں بھائیوں کی طرح رہتے ہیں یہاں دنیا بھڑ سے لوگ اپنی خسمت جگانے آتے ہیں اور اکثر یہیں کی ہو کر رہ جاتے ہیں یوں تو سبھی ہندوستانی اور پاکستانی بھرپور یونٹی اور ہیمینٹی سے رہتے ہیں لیکن وہاں دور جب کبھی سرحدوں پر تناؤ آ جاتا ہے وہ تناؤ یہاں کے لوگوں کی پیشانیوں، لفظوں اور لہجوں میں بھی محسوس ہونے لگتا ہے لوگ ایک دوسرے کو آتنگوادی سمجھنے لگتے ہیں محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہے جب دونوں کے دھرم آتنگواد نہیں سکھاتے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آتنگواد کہاں سے آتا ہے آئیے اسی راست کو جاننے کی ایک کوشش کرتے ہیں یہ کہانی مکمل فرضی ہونے کے باوجود وہ تلخ سچائی کو بے نخاب کرے گی کہ حقیقت میں آتنگوادی کون ہے بھائی مجھے جاپ تو مل جائے گا نا ہاں بلکل ہمارے بوسز جو ہے نا وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ ہر ٹیلنٹیڈ آدمی کو ضرور جاپ دیتے ہیں ارے یہ کیسا نام ہے یہ تو وہ کمپنی ہے جہاں میں تمہیں جاپ کے لیے لے کر آیا ہوں احمد رڈی؟ جی بڑا عجیب سا نام ہے جی ہاں بڑا عجیب سا نام ہے احمد ایک مسلمان نام اور رڈی ایک ہندو نام دراصل احمد خان جو ایک پاکستانی ہیں اور سری رام رڈی جو انڈین ہندو ہیں دونوں دبائی میں ہی پیدا ہوئے سکول سے لے کر کالیج تک ساتھ پڑے اور ساتھ کھیلے اور دونوں نے ساتھ مل کر بزنس شروع کیا اور خوب ترقی کی ان کے مذہب اور ان کے ملک نہ بچپن میں ان کی دوستی کی بیچ دیوار بنے نہ اس کے بعد کبھی ان کے سارے ورکر بہت محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں ان کو ایک جگہ دیکھ کر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان میں سے ہندو کون ہیں اور مسلمان کون ہیں انڈین کون ہیں اور پاکستانی کون ہیں یہاں گنگا جمنی تہذیب کا صحیح منظر نظر آتا ہے لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا ایک ورکر سورش کمار کو ایمرجنسی لیو پر انڈیا جانا پڑا اس کے بڑے بھائی جو ایک فوجی تھے کشمیر میں ایک آتنگوادی حملے میں دیش کی سیوہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گوا بیٹی سورش کمار ان کا انتیم سنسکار کر کے آج ہی لوٹا ہے سنکر بہت دکھوا سورکواسی بھائی کے کتنے بچے تھے دین بچے ہیں بہت چوٹے ہیں انہیں پتا ہی نہیں کہ ان کا باپ اب کبھی نہیں لوٹے گا یتیم کر دالا ان کمینوں نے ان ماسوم بچوں کو یہ حملہ کیسا بھائی کچھ پتا چلا رات کا بس تھا وہ لوگ سوئے ہوئے تھے ان بزلے نے گھس کر گرینٹس اٹیک کر دیا کون تھے حملہ کرنے والے پاکستانیا کے علاوار کون ہو سکتے ہیں پاکستانی کیا سبوت ہے کہ وہ پاکستانی تھے چھپ کر وار کرنے والے پاکستانے کے علاوار کون ہو سکتے ہیں بلکل صحیح کا یہ لوگ سرط پار کر چھپ کر آتے ہیں پیٹ پیچھے وار کرتے اور بھاگ جاتے ہیں بکواس مت کرو بھائی یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے ان پر غم کا پہاٹ پور پڑا ہے یہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہے آپ ان کو تسلیح دینے کے بجائے اگر تمہارے بچے یتیم ہوتے یا پھر تمہارا بھائی شہید ہوتا تو پتا چلتا شہید جن کو تم شہید کہہ رہے انہی لوگوں کی پیلٹ گنوں کی وجہ سے کتنے ماسوموں کی جان گئی ہے تمہیں پتا ہے نیہتی لوگوں کے بدن میں سو سو گولیاں داگ دی ماسوم بچوں اور تو اور بڑھوں کو تک نہ چھوڑا پتا ہے کتنے بے گناہوں کی آنکھیں چھین لی گئی ساری زندگی کے لیے وہ معذر ہو گئے پتا ہے تمہارے ایتیموں کو تو میڈیا سے حکومت سے وہ سمان ملتا ہے لیکن ان سیکڑوں بیواؤں کا کیا ہوگا ایتیموں کا کیا ہوگا ان اندھوں کا کیا ہوگا کبھی تم نے سوچا ہے بات کرتے تم لوگ ان لوگوں نے فوج پر پتھر اٹھائے تھے فوج دیش کی رکشہ کے لیے ہوتی ہے ان پر پتھر اٹھانے والے دیش دروئی ہوتے ہیں یعنی غددار یومین رائٹس والیشن سے تمہارے فوج کی تاریخ بھری پڑی ہے اور تم لوگ پاکستان میں اندھوں کو کتنے رائٹس دے رہے ہو بلوجستان میں کتنے رائٹس دے رہے ہو کتنے شیعہ لوگ کو مہرم میں مار ڈالتے ہو کیا وہ انسان نہیں ہے یومین رائٹس کی بات کرتے ہو ارے میرے بھائیو آج آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے ہم برسوں سے یہاں بھائیوں کی طرح کام کرتے آ رہے ہیں آج ہمارے درمیان یہ گندی سیاست کہاں سے آ گئی یہ پاکستان ہی نہیں تھے جھوٹ ہمیں جھوٹا کہہ رہے ہو پہلے اپنے دامن میں جھاک کر دیکھو سب سے بڑے جھوٹے تو تم لوگ ہو گوہماتا کو بھگوان کا روپ کہتے ہو گورک شاہ کے نام پر ماسوم دلیتو اور مسلمانوں کا خون کرتے ہو ایک طرف دیش کے اندر بیف بین کرتے ہو اور دوسری طرف بیف کے سب سے بڑے ایکسپورٹر تم ہی لوگ ہو اور تمہارے جھوٹ گنواوں ایک طرف یہ کہتے ہو کہ ایک مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا اور دوسری طرف اپنے ہی مل میں ہر از ایک دھماکہ کرتے ہو اسلام اور جہاد کے نام پر کبھی سنی کو مارتے ہو تو کبھی شیعہ کو جب اپنے ہی مذہب کی لوگوں کو مار سکتے ہو تو پٹھانکوٹ, بومبے اور کشمیر یہ کیا چیز ہے ایسا تو پھر گجرات میں کوسے پاکستانی تھے جہاں تم لوگوں نے ہزاروں انسانوں کو مار ڈالا مزفر نگر آج میر سمجھو تا ایکسپریس میں کوسے پاکستانی تھے سنیں بابری مجید کو کیا پاکستانیوں نے گرایا تھا بہت آگے سر آگے چلو سکدیو آمیر ستیا اور آپ سب لوگ میرے کیابین میں آئیے ابھی اسی وقت موسیقی آئیے آئیے خوش آمدید پاکستانیوں کو السلام علیکم اور ہندوستانیوں کو نمسکار ویسے کانگریچولیشنز آپ لوگ پھر علیہ ہوگے تو آپ سب لوگوں کا خیال یہ ہے کی سریش کے بھائی کو ان لوگوں نے مارا ہے نہیں سر میرا مطلب تھا ان کی قوم کے لوگوں نے مارا ہے تو آپ لوگ کا یہ خیال ہے کی گجرات مزفرنگر اور گاور اکشا کے نام پر جو بھی آتنگوات پھیل رہا ہے وہ ان لوگ کی وجہ سے ہو رہا ہے نہیں سر میں نے یہ کہا تھا کہ انہی لوگوں کے لیڈرز نے کروایا ہے ہم نے تو یہی کہا تھا سر اچھا ایک بات بتاؤ انڈیا پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی اطلاع تمہیں کہاں سے مل رہی ہے گھر سے مل رہی ہے یا پھر میڈیا سے جی سر میڈیا سے آپ کو یہ اطلاع کہاں سے مل رہی ہے آپ کو الہام ہو رہا ہے یا پھر یہ بھی میڈیا کی ذریعہ معلوم پڑھ رہا ہے اکبار والے میں نے تو ٹی وی پر ہی دیکھا ہے یہ میڈیا آپ جیدے شریف محنت کرنے والوں کے کنٹرول میں ہے یا پولیٹیشن کے کنٹرول میں ہے یا پھر ٹاپ کے بزنس مین کے کنٹرول میں ہے پولیٹیشن کے سر یہ تو کروڑپتیوں کے کنٹرول میں ہوتا ہے نہیں سر بلکل جی سر بلکل جوڈ اس بات کو سمجھو جب تک کوئی ہندو کیمینل پولیٹیشن میڈیا کے ذریعے ہندووں کو مسلمانوں سے اور پاکستان سے نہ ڈرائے کیا وہ الیکشن جیت کر حکومت حاصل کر سکتا ہے نہیں سر جی نہیں جی نہیں سر جب تک کہ کوئی مسلمان دہشتگرد جہاد کے نام پر ہندو اور ہندوستانیوں سے نہ ڈرائے تو اس کو کوئی ایک روپیا ڈونیشن بھی دے سکتا ہے نہیں سر جی نہیں بلکل نہیں گوڑ ہم آپ لوگوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں اس دنیا میں دو ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ جو آپ کی طرح محنت کرتے ہیں خون پسینہ بہا کر ایمانداری سے کماتے ہیں دوسرے وہ جو حلال نہیں کما سکتے ہیں وہ لوگ آپ لوگوں کو آپس میں لڑا کر کماتے ہیں اسے کہتے ہیں سیاست مذہب کی سیاست مسلک کی سیاست دھرم کی سیاست الیکشن کی سیاست اور نفرت کی سیاست اسی طرح ہماری میڈیا ہندو اور مسلمانوں کو جب تک ان دونوں میں نفرت پیدا نہیں کرے گی ان کی ٹی آر پی بھی نہیں بڑھے گی اور اسی طرح جتنے کمینل جماعتیں ہیٹ سپیچ کو پروموٹ نہیں کریں گے تب تو پھر ان کی جماعتیں ہی بند ہو جائے گی کیا خیالیں بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جی ہاں سر یا سر جی سر جی سر آپ سینکے رہے ہیں تو پھر آپ لوگ یہ بتائیے سرط پار فوجیوں کو جس نے شہید کیا کیا وہ یہ لوگ تھے یا پھر تمہارے سمپردائک راچ نتی کرنے والے یہ پولیٹیشنز ہی ہے سر تو آپ لوگ بتائیے ان لوگ نے آپ کے معصوم عوام کو مارا یا پھر آپ کے خائدین اور علماء نے جو شیعہ سنی ہندو مسلمان کے نام پر آپ لوگ کو پھڑکا تھے جی سر ہمارے مذہبی اور سیاسی رنماؤں ہیں اور کیا تم لوگ جانتے ہو تمہارے کئی پاکستان لیڈر اسمبلی میں کھڑے ہو کے ٹھیک سے خلو اللہ آہد نہیں پڑ سکتے بیچارے کئی مولویوں کو تو عربی تک ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آتے اور کئی ایسے مولوی ہیں جنہوں نے خوران کبھی سمجھ کر پڑا ہی نہیں کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے دھارمک پنڈیتوں نے نہ کبھی چیتنیا وید پڑی ہے نہ کبھی کرشن جی کے پاتھ رام کے نام پہ ووٹ مانگنے والوں کو معلومی کیا ہے کہ رام راج جیہ کیا ہے آپ صحیح کریں سر صحیح کیا آپ سب لوگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ ہندو یہ مسلمان یہ انڈیا یہ پاکستان کی بیچ سے یہ ساری نفرتیں اور دشمنیاں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائیں یا سر ہاں سر جی ہاں سر یہ نفرتیں اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ دھرم کے نام پر اوٹ مانگنے والوں کو اوٹ دینا بند نہیں کرو یہی سب سے بڑے دیش دروہی ہیں جو دیش بھکتی کا چولہ پہن کر تیش میں ہاتھ تک وات پھیلا رہے ہیں اور یہ نفرتیں اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ لوگ مذہب، مسلک، فرخوں اور اخیدوں کو اسلام بنا کر پیش کرنے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑتے تب تک تو یہ ختم ہونے والا ہی نہیں ہے بلکل صحیح سر آپ صحیح کہ رہے ہیں سر انشاءاللہ جی سر یاد رکھو نہ سارے مسلمان ہندووں کے دشمن ہوتے ہیں نہ سارے ہندو مسلمان کی نہ سارے ہندوستانی برے ہوتے ہیں اور نہ سارے پاکستانی ہر قوم میں اچھی اور برے لوگ ضرور ہوتے ہیں سمجھے؟ لیکن یہ کامیڑا لیڈر اور میڈیا ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کر پیش کرتے ہیں اگر تم لوگ ان لوگ کی باتوں میں نہ آؤ تو تم لوگ ہمیشہ بھائی بھائی بند کر رہو گے جیسے کل تک صحیح کیا رہا ہوں نا بلکل صحیح بات جی سر صحیح ہے سر گوڑ ویری گوڑ تو پھر تم ایک دوسرے کو سواری کو ہو سوہیل سوریش سوری آمیر سوری آر ماف کریں سوری سوریش سوری ستیار تو بھی ماف کر دے کوئی بات نہیں بھائی ہم بینہ وجہ آپس میں لڑ رہے تھے سر ایک سوال تھا سر جس طرح آپ نے بات چیت کر کے مسئلہ حل کر دیا اسی طرح ہماری لیڈرز ایسا کیوں نہیں کر سکتے اگزاکلی سر میں بھی یہی کہنے والا تھا انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا لیکن جب آپ لوگ ایسے لیڈرز کو فالو کرنا بند کر دیں گے اور ایسے میڈیا چینلز جو نفرتیں پھیلاتے ہیں ان کو بھی دیکھنا بند کر دیں گے تو یقیناً ایسے لیڈرز پیدا ہوں گے جو بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے گھر ڈھونڈ نکالیں گے انشاءاللہ 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 موسیقی